یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اہینی مسکیناں و امتنی مسکیناں و احشرنی فی زمرت المساکین یوم القیامة یا اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں وفاق دے اور قیامت کے روز مسکینوں کے زمرے میں اٹھا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا اللہ کے رسول ایسا کیوں آپ نے فرمایا اس لیے کہ مساکین جنت میں اغنیہ سے چالیس سال پہلے داخل ہوں گے لہذا اے عائشہ کسی بھی مسکین کو دروازے سے واپس نہ کرو اگرچہ خجور کا ایک ٹکڑا ہی سہی عائشہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان سے قربت اختیار کرو بے شک اللہ تعالیٰ تم کو روز قیامت اپنے سے قریب کرے گا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار تین سو باون یہ حدیث صحیح ہے ان سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی روٹی کھائی ہے سہل نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدے کی روٹی دیکھی بھی نہیں یہاں تک کہ رہلت فرما گئے پھر ان سے پوچھا گیا کیا آپ لوگوں کے پاس اہد نبی میں چھلنی تھی کہا ہم لوگوں کے پاس چھلنی نہیں تھی پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ جو کے آٹے کو کیسے ساف کرتے تھے تو کہا پہلے ہم اس میں پھونکے مارتے تھے تو جو اڑنا ہوتا وہ اڑ جاتا تھا پھر ہم اس میں پانی ڈال کر اسے گوند لیتے تھے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار تین سو چونسٹھ یہ حدیث صحیح ہے